میرے پیارے دوستوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے دل کو ہلا دے گی بہت ہی بہینک واقعہ ہے یہ واقعہ ایک فیسن کرنے والی لڑکی کا ہے اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے ایک آدمی نے اپنی لڑکی کو دینی تعلیم نہ دیتے ہوئے اسے فیسنبل لڑکی بنانے کا خیال کیا یہاں تک کہ اسے خوب و مال و پیسہ دیا اور وہ خوبصورت لڑکی فیسنبل بن گئی یہاں تک کہ اس کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا اور اس آدمی کو بہت تمنا تھی بیٹی کا جوانی میں انتقال ہو گیا میں اسے خوام میں دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے ایک دن اس نے خوام میں دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے اس لڑکی نے اپنے جسم کو چھپانا چاہا مگر اس کی حالت عجیب تھی اس کا سر بلکل گنجا اور اس کی شکل بلکل عجیب تھی اس آدمی نے پوچھا بیٹی تیرا کیا حال ہے تو کہنے لگی ابو جب میں بے پردہ فرتی تھی تو جب میں قبر میں آئی تو میرا سر بہت بڑا بنا دیا گیا پہاڑ کی طرح اور میرے جسم کا ہر بال پینڈ کی طرح بنا دیا گیا جس کی ساکھیں جمین سے دور دور تک فیلی ہوتی ہیں پھر فرشتے آئے اور میرے ایک ایک بال کو نوچا اس لئے میرے سر گنجا ہو گیا صرف ہڈی ہی ہڈی باقی رہ گئی ہیں اس نے کہا بیٹی تمہارا چہرہ پہلے کی طرح خوبشورت نہیں ہے تو کہنے لگی ابو آپ دیکھ رہے ہیں میرے دانت ہی دانت نظر آ رہے ہیں میرے ہوت نہیں ہیں اس کی وجہ یہ تھی میرے ہوتوں پر لپشٹک لگی ہوا کرتی تھی اور میں اسی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی فرشتے آئے انہوں نے کہا تو نماز کو نماز نہیں سمجھتی تھی تیرا گسل ہی نہیں ہوتا تھا بینہ گسل کے تو نمازیں ادا کرتی تھی تو انہوں نے میری لپشٹک کو کھیچا لپشٹک میرے ہوتوں سے چپکی ہوئی تھی اور لپشٹک کے ساتھ ساتھ دونوں ہوت بھی کٹ گئے اس لئے آپ کو میرے دانت ہی دانت دکھ رہے ہیں باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی تیری انگلیاں بھی جخمی نجر آتی ہیں بیٹی نے کہا ابو میں نیل پولس لگایا کرتی تھی فرشتے آئے کہنے لگے تیرے ناخون کو ہم کھیچیں گے انہوں نے میرے ایک ایک ناخون کو کھیچا ابو میرے ہاتھوں پر بھی جخم ہے میرے چہرے پر بھی جخم ہے میرے سر پر بھی جخم ہے میں بتا نہیں سکتی آپ نے مجھے اتنی محبت دی جو مانگا وہ آپ نے لاکے دیا میں تو گم و پریشانی کو جانتی تک نہ تھی آپ نے سہجادیوں کی طرح مجھے پالا کاس آپ مجھ پر ایک احسان کرتے مجھے کچھ دینی تعلیم بھی سکھا دیتے مجھے کچھ اچھے برے کا فاصلہ بھی بتا دیتے تو آج میں اس عجام میں گرفتار نہیں ہوتی اللہ اکبر نہ میں یہاں پر آپ کو بلا سکتی نہ کسی اور کو بلا سکتی ہوں اکیلی ہوں میں یہاں پر پڑی ہوں فرشتے آتے ہیں ہاتھوں میں ان کے خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں مجھے مارتے ہیں ابو یہاں میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے اتنے میں اس شخص کی آنکھ کھل گئی اور وہ کہنے لگا کہ کاش ہم اپنی بیٹی کو دینی تعلیم بھی سکا پاتے تو آپ جن بیٹیوں کو پیار و محبت سے پالتے ہو اور اسے دیندار نہیں بناتے تو وہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اسی لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جرور کنٹرول کیا کیجئے اگر وہ کچھ گلت کر رہی ہیں تو اسے ٹوکا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان بھائی اور بہنوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین